حفیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے شعبہ میں نے خطر ہے کہ میری امت نے دو چیزیں گمراہ کرنے گی یہ نہیں ہے چیزیں دو شعبہ اکرام نے کہتا ہے یار شکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑی ہیں کڑی ہیں آپ نے فرمایا ایک چیز تھے دودھ ہے دودھ میری امت نے کیلی شاید گمراہ کرے گی دودھ دوسری چیز آپ نے فرمایا میرے شعبہ دوسری چیز میری امت نے جڑے گمراہ کرے گی اور گمراہ کیتا جائے گا وہ قرآن دے رہی ہے شعبہ چونگے یار شکر اللہ علیہ وسلم دودھ کے سمجھ آگیا یعنی دنیا دے مال پر چلاگ جاؤ گے دودھ پر چلاگ جاؤ گے جنورہ پر چلاگ جاؤ گے چروہے بن جاؤ گے بڑے بڑے لمبے جناب بڑے بڑے جناب بڑے بڑے ایک گامہ دے جو کچھ دوسری دنیا دے مال کھو جاؤ گے تدین چھوڑ دو گے یہ تے سمجھ آگئے کہ دودھ دی وجہ تو گمراہ ہو جائے قرآن دے رہی ہے کس طرح قرآن دے رہی ہے تے حدایت لبدی ہے قرآن دے رہی ہے کس طرح گمراہ ہونگے آپ نے فرمایا میرے صحابہ بعض لوگ آنگے قرآن پڑھنگے میں لیکن سمجھنگے اپنی رائے نہ المحمدی حدیث نہ نہیں سمجھنگے جیڑا میری سنتنا القرآن نہ سمجھے وہ کی ہو جاندہ ہے گمراہ ہو جاندہ قرآن جدو بھی سمجھنگے نا کلے دریئے پیگمبر دی بولو حدیث دے دریئے حدیث تو بغیر قرآن دے سمجھ نہیں آئے ہر فرقہ قرآن پڑھ دا ہے مرزیان نے قرآن پڑھے ہے قرآن دی آیت پڑھی جدو اسا پڑھی نا مسلمانہ نے کہ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا اللہ پا نے فرما میرے پیارے حبیب جانبِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنبوت ختم ہو گئی خاتم النبیین دمانہ کہ آپ تو بعد کوئی نبی آئے گا میرے زہینہ نے کیا نہیں ایمانہ ہی نہیں اسا کیا کیوں کہا کہ خاتم دمانہ صرف آخری تھی نہیں ہندہ لغت یہ کتاب اٹھاؤ خاتم دمانہ تھی مور بھی ہندہ ہے لہٰذا اتھے مانہ آخری نہیں اتھے مانہ مور لغت کتاب کھولو کوئی بھی لغت دی خاتم دمانہ آخری بھی ہے ختم کرنا بھی ہے آخری اور خاتم دمانہ مور بھی ہے انگوٹھی بھی ہے لہٰذا اتھے مانہ نبی پاک آپ نبیان دی نبوت مور لگانے والے نے آخری نہیں اگرچہ شیخ علیہ السلام مولانا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا ہے فرمان لگا ہے میرے زہینہ ٹھیک ہے تو اڑا مانہ قبول ہے اڑا مانہ آخری نبی نہ سہی کیا مانہ ہے کہ نبیان دی نبوت مور لگانے والا فرمایا اور بدبخت تو زہگور نہیں کی تا مور ہوندیا ہی آخر تھے کتے تاریر ہوندیا تھے تھلے بندہ جی کس نے خات لکھ کے دے کہ اے بندہ آرہی ہے انہوں دس ہزار روپیہ دے آج بندہ تلے مور لا دے سہین کر دے بندہ راستے دے کبھی بندہ آزار تھے تھوڑا ہے خات کھول دے تلے لکھے بہنہوں پنجی ہزار دے آج او جب پڑے گا نا خات کہے گا جے لکھیا ہوندہ پنجی ہزار انہیں تے مور تو اتے ہوں تھا اے جینا مور تو تھلے لکھے آنا لگتا ہے اے آپ جالی لکھے آئے اے اس نے لکھے آن نہیں اے آدم تو عیسیٰ تک نبوت چل دی آرہی میرے مصطفیٰ آئے انا مور لائی جینا مور تو اوپر اصلی ہے جینا تھلے آؤ انہ کے لئے یہ کیوں یہ خطیبی ارد و سمانہ کہا چھڑے آجائے مشرق کہتے ہیں مغرب برحال توجہ فرمائی اور کیجئے خاتم دا مانا آخری ہے گرائمرج لوگت تھی اندر خاتم دے دو مانے ٹھیک انہیں مور بھی ہے آل الحدیث دے علماء نے دا جواب دیتا ہے لیکن سنیئے اصاقیہ اس آیت خاتم دا مانا مور نہیں ہو سکتا کیوں کہ حضور نے فرمایا کہ جدو میری امت دے لوگوں قرآن دے دریئے لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے گمراہ کرنگے پھر کی کرنا ہے آپ فرمادنے فَخُضُمْ بِسُونَنَ فرمایا میری سنت دریئے انہیں پکڑنا ہے میری سنت لے کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے میری سنت دریئے انہیں گمراہیاں ختم کرنا ہے میری سنت دریئے انہیں قرآن دا مانے تیون کرنا ہے انہاں قرآن کہنا ہے وَخَاتَمَنْ نَبِينَ کہ پیغمبر آخری نبی نے اسا خاتم دا مانا اگرچہ لغتیں چلئیے تل خاتم دا مانا آخری بھی ہے مور بھی ہے لیکن اسا آخری کیوں کیتا ہے اس واسطے لغت دا مانا نہیں چلے گا مانا پیغمبر دی حدیث دا چلے گا حضور نے اس آیت تک خود مانا کیتا ہے کی فرمایا فرمایا اَنَا خَاتَمُ النَّبِينَ میں ہوں خاتم النَّبِينَ مَابُوم جیدہ مانا کیے فرمایا اللہ نبی عبادی حدیث دے پیغمبر دی حدیث و سنت آئی انہیں مانے تیون فرما دیتا لہٰذا لوگوں قرآن پڑھنا ہے مانا ہو کرنا ہے جو پیار حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شہابہ نے کیتا ہے اے میں درمیان جملہ موت ترزا دیتا ہوتے مسئلہ تُن کیوں سمجھانا چاہنے کہ آل الحدیث تاکے گمراہی دے نوجوان بچو گمراہ فرقے اٹھ چکے تیرے ملک دے اندر جو لوگوں قرآن پڑھ پڑھ کے قرآن تھی آیات پڑھ پڑھ کے انگے ویکھو نام اے قرآن چینل لکھئے قرآن چینل لکھئے تُسے آڈا آل الحدیث تاکیدہ اس طرح سنیے اور شمجیے جناب ہر باطل فرقہ جدہ اٹھ دے حدیث تے اٹھ دے اپنا ہاتھ صاف کر دے جدو قلم جناب چلاندے نشتر چلاندے تھی حدیث تے کیوں چلاندے کوئی اٹھ کے آندے قرآن تے صحیح ہے لیکن حدیث ہو صحیح ہے جنہوں اہلِ بیعت رویت کرن کوئی اٹھ کے آندہ نہیں نہیں حدیث قرآن تے صحیح ہے لیکن حدیث ہو صحیح ہے جنہوں خلفاء راشدین بیان کرن کوئی اٹھ کے آندہ نہیں نہیں قرآن ہی ہے حدیث کوئی نہیں ہے اجمیتی سادش ہے نعوز باللہ کوئی اٹھکی آندے قرآن تے صحیح ہے لیکن حدیث پاک جو ہے نا ایدی اندر بہت ساری ملاوٹ ہو چکی ہے قرآن تے صحیح ہے لیکن حدیث بعد اندر لکھی گئی ہے کوئی اٹھکی آندے کہ نہیں جناب قرآن صحیح ہے لیکن حدیث وہ قبول ہے جنہوں مردہ قدیانی قبول کرے کوئی منکر حدیث اٹھکی آندے کہ قرآن تو صحیح ہے لیکن قرآن دے خلاف زبان کیوں نہیں چل دی جڑا بدماش اٹھ دے جڑا بکواسی اٹھ دے جڑا حدیث دے انکار کر دے پیگمبر دی نبوت دے داغ ہاتھ ممان دی کوشی کر دے پیگمبر دی ذات رو داغ دار کرنی کوشی کر دے یاد رکھئے جب اہلی حدیث رب دے قرآن دے بارے غیرت مان دے اوہ مصطفیٰ دی ذات اور مصطفیٰ دی حدیث دے بارے بھی غیرت مان دے قرآن حدیث تو بغیر سمجھ نہیں آسکتا یاد رکھئے بڑے گمراہ فرقے اٹھے کہنے لگا فرقہ کہ قرآن پاک چاہتا ہوں دیئے وَلَا تَشْتَرُوْ بِعَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا کہ میری آیات نو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو قرآن اچھا ہے نا انہیں دا مانا گمراہ فرقے کی کر دے نہیں دا مانا جیڑہ مولوی تنخال وہے پیچھے نماز نہیں ہوںèse اچھا ایک اڑی آیت دا مانا ہے یہ تے اید دا مانا آ گیا کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو ایک اڑی آیت دا مانا ہے کہ جیڑہ مولوی تنخال ہوئے ادھے پیچھے نماز نہیں ایک اڑی آیت دا مانا وبتلاو تی پارے قرآن دے لیاؤ کسوی آیت کٹو جد اچھے مانا ہوئے کہنے جی مولوی آپ کیوں نہیں کمان دے ساڑھے کو لوگ کیوں لیندے نہیں اچھا وہ پچھلے دن ہے جی میں شخو پوری تغریر کرن گیا تغریر تمہار دو بزرگ ملے اگر جیسے تو آنا سیڈ تے الگ گل کرنا چاہنا کہنے جیسے اپنے پینڈج تھوڑے آن جماعتی ساتھی تے کمزور آن تی اسے تغریر کرونا چاہنا تی اسے پیسے نہیں دے سکتے تی فی سبیل اللہ کرو نہیں ہے تی مربانی کر کے سن ٹائم دے ہو جی فی سبیل اللہ کر سکے دے ہو میں آگے جی میں آدھے رہا ہوں ٹھیک ہے فی سبیل اللہ کر دیں تاریخ تیہ ہو گئی کہنے جی پھر ٹائم نہ پہنچ جائے جی میں آگے جی زود نماز پڑھ کے اپنی مسجد بے جانگا شخو پرول مو کر کے جی پہنچ گیا تھا ٹھیک ہے جی نہ پہنچ گیا تھا فیرادی ریاض وہ کہنے جی میں سن سمجھ نہیں آئی میں آگے جی میں اپنی مسجد زود نماز پڑھ کے تو اٹھے شخو پرول مو کر کے بے جانگا جی پہنچ گیا تھا ٹھیک ہے آج جی سمجھ نہیں آئی میں آگے تغریر فی سبیل اللہ کرانی ہے نا میں آگے جی فی سبیل اللہ دا معنی کیوں دا بتلاو فی سبیل اللہ دنے کے او دے ایسا کوئی شائع نہیں دینی میں آگے میں چارہ دار گڑی دے بھر کے آوانگا او کھو او کون دے گا تغریر دے کرنی ہے فی سبیل اللہ تے او کون دے گا جنہیں پتہ نہیں میں کہا او کون دے گا جنہیں پتہ نہیں یہ او پھر کون دے گا میں کہا تغریر دے فی سبیل اللہ کرنی ہے جنہیں ہاں میں کہا فی سبیل اللہ دا معنی ہوندہ ہے نا کوئی توارڈہ خرچ ہوئے تھا نا کوئی میرا خرچہ نا میرا ہوئے تھا توارڈہ ہوئے فی سبیل اللہ میں کرنی ہے فی سبیل اللہ جے ٹور کے پیدل آمہ تامی دو چادر رائد روٹی پانی کھام گا تا خرچ ہے فی سبیلی دا ماں نہ ایوے نہ تیرا خرچ نہ میرا خرچ من دست بے تقریر کے میں کرا اگر یہ تو آڑا تے ہوئے گا میں کہ میرا ہوئے گا تا پھر فی سبیلی اللہ تن ہوئے آنا پھر میرا ہو گیا تیجے میرا تقریر تیرے کوئل کرا میں خرچہ کرا تے جائے تے توں کرے تے حرام کیوں جلسہ تیرہ میں کرا اپنے کولوں پیسے بھر کے تے جائز یہ توں میرے تے خرچہ کرے تے ہو حرام واخر وجہ وَلَا تَشْتَرُو بِعَيَاتِ سَمْنَا قَلِيلًا وَدَبَدْ بَخْتَو قرآن دی آیت دمانا غلط کیوں کر دے ہو وَلَا تَشْتَرُو بِعَيَاتِ سَمْنَا قَلِيلًا دا مانا کیا ہے کہ اللہ دی آیات نو تھوڑی قیمت دے بدلے مت بیچو یہودو نصارت دے علماء کی کردے سن کہ قرآن و حدیعہ جناب ترات دے مسائل چھپا کے اللہ دی آیت چھپا کے غلط مسئلہ کولوں لکھ کے دس کے دے پیسے لیندے سن رب نے کہا لَا تَشْتَرُو بِعَيَاتِ سَمْنَا سچا مسئلہ چھپا کے جھوٹا دس کے پیسے لیندے اے حرامے سچا مسئلہ دس کے دے پیسے ڈبل لینے چاہیے لیں سدہ مسئلہ سچا کھرا کھرا مسئلہ دس کے پیسے لیندی حرمت قرآن و حدیث جن نہیں مسئلہ اصل چھپا کے دین چھپا کے غلط مسئلہ دس کے پیسہ کمانا حرامے اب سیول بخاری تھی حدیث نئے کتاب الاجارہ تھی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بہترین مزدوری اوہے جڑا رب دے قرآن دے دریئے لی جائے حدیث ہے سیول بخاری اندر لوگوں قرآن نو سمجھو لیکن سرور کنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے دریئے یہی تو گمراہ فرقیہ دی سالش ہے کہ جناب مولوی تنخواہ لے نہ بند ہو جان لہذا مساجد دے اندر جناب نہ کوئی جمعہ پڑھائے نہ کوئی نماز دی پابندی کرے تاکہ جناب علمات تنخواہ لے نہ بند کر دیں تاکہ مدارس بند ہو جان نہ صبح تو شام تک کوئی حدیث پڑھائے نہ حدیث پڑھائی جائے بلکہ سمجھو جناب براہ روی اندر چہالت نہ دروادے کھولے جان نہ کوئی شکولتی اندر جناب نہ عربی ٹیچر رہے نہ کوئی سلامیات نہ پروفیسر رہے نہ کوئی قرآن چھاپنے والی کمپنی رہے کیونکہ قرآن چھاپے گی تو پیسہ لے گی جناب پریس رہے نہ بخاری چھپے نہ مسلم چھپے نہ بودعوت چھپے نہ نسائی چھپے کیوں کیونکہ جناب چھاپ کے پیسے لینگے تیر دین نو بیچنا تجاد نہیں بخاری نو بیچنا تجاد نہیں نہ بخاری چھپے گی نہ مسلم چھپے گی نہ تاج کپنی قرآن چھپے گی نہ قرآن رہے گا نہ حدیث رہے گی نہ قال جج اسلام یاد دے پروفیسر رہنگے نہ مدارس رہنگے نہ مساجد رہنگے پھر اوہ افرہ تفریم مچے گی نہ عزت رہے گی نہ غیرت رہے گی نہ ایمان رہے گا نہ حدیث رہے گی نہ کچھ رہے گا لوگوں ہیں جو کچھ قیم ہے یا مساجد دے دریئے قیمے یا مدارس دے دریئے قیمے یا علماء دے وجود نلقائے خبردار پیغمبر دی حدیث تے بارے اپنا ذہن پختہ کیچئے کہ قرآن اوہے سمجھنا ہے جو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اچھا حضور نے تریوی سال لبوت اباد کوئی فیکٹری اپنے لائی کوئی کاروبار کیتا ہے کوئی مکریہ چرائیاں نے کوئی حضور نے کم کیتا ہے محنت مزدوری نہیں حضور نے تریوی سال جو کھایا ہے اپنے گھارت اہلِ بیعت دے اندر کی کھایا گیا ہے صحابہ نے توفِ تحیف پیش کیتے نے مصطفیٰ نے قبول فرمائے صحابہ نے ہی حضور نے خراجات انتظام کیتے کہ جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے رحمت فرمائی غنی فرمائے کیوں ہے کہ مالِ غنیمت جو اللہ نے اور مالِ فیض جو مستقل اللہ نے مصطفیٰ دا حصہ مقرم فرمائے اور جدو حضور دنیا تو چلے گئے باغِ فضق در اولا پیا تو ابو بکر صدیق نے کی فرمایا ہونتے مالوی فوت ہو جائے تو دوجہ دن مقان مسجد ہے خالی جاؤ بچے لے جو اسی کوئی زمدار مالوی فوت ہو گئے نمہ مالوی نہیں رکھنا مقان خالی کرو سنیے سنت کیا ہے صرف رفعیدین سنت نہیں ہے ابھی سنت سننا نبی پاہ دنیا تو شریف لے گئے نو بیویاں پیوہ ہوئیاں صدیق نے فرمایا جب تک اسی زندہ رہا گے حضور دے گھر دے اخراجات اداہوں دے رہنے بیت المال چوان پھر حضرت عمر فاروق دے زمان عثمان دے زمان علی دے زمان حضور دی ازواج دے سارے اخراجات بیت المال چو باغ فدق دی عامدن چو اداک کیتے گئے رب نے خود تنخواہ حضور دی مقرر فرمائی قرآن چو خمسگد ہے میرے مصطفیٰ دے حصہ ہے حضور جی ہاتھ نہیں گئے مال فیع مال غنیمت ماجناب جس حضور خود نہیں گئے لیکن مال سے آباد ہتھ چاہے واپس آئے یار سولہ سی جہاد دے گئے اے مال آئے رب باندھائے میرا نبی مدینہ بیٹھا رہی ہے تسی جہاد تے رہے ہو جیڑا مال لے کے آئے پنجمہ حصہ پہلے نبی دے ہوئے گا مگر حصہ مجاہدین دے ہوئے حضور دی تنخواہد اللہ نے انتظام قرمائے غور کیجئے لوگانے میں گمراہیاں پہ لائیئے نے تاکہ دین دا راستہ رکھیا جا سکے جوڑی بات میں سمجھانا چاہنا فرما وما کانا لے مومنے والا مومنہ قرآن میں سمجھنا ہے جو میں پیار حبیب جاناب محمد علماء کرام تے راضی ہیں آئیت میں تو آڈی وقت علاق کرنڈے ہیں آئیت مولوین تنخواہد جیاز کرنڈے ہیں آئیت راضی ہونے ہیں شاء اللہ مولماء کرام تے راضی ہونے ہیں اے تکبیر قرآن پاکی فرما رہے فرما انما حرما لیکم المیتان تو آڈیت مردار حرام ہے حدیث کی فرما رہی ہے تو آڈیت مچھلی مچھلی حلال ہے لوگوں جڑا قرآن جذری یہ گمراہی پیدا کرنی کوشی کریں سنت سنت حدیث سامنے لے آؤ انہاں قرآن کی اندھ ہے وَإِذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَعَنْسَتُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ دو قرآن پڑھے آجائے چُب کرو سنو شہر نہ کرو شہر نہ کرو سنو قرآن اے قرآن ہم ہے لیکن حدیث کی آنے اللہ صلاحات آجا مچھلی سارے کھا لیندے چنگی قراری لگ دی سورت فاتحہ پرشان کر دی قرآن تیارہ مردار حرام ہے کہو کہ مچھلی حرام ہے کہنے لگے نہیں مچھلی حرام نہیں کیوں قرآن نہیں آندھا مردار حرام ہے کہنے لگے مردار قرآن آندھا ہے حرام ہے لیکن حدیث آنے لگے مچھلی اچھا مچھ قرآن حکم عام دی اندر فرمائے کہ ہر مردار حرام ہے حدیث کا وے مچھلی حلال ہے تھی حدیث دی روشنی مچھلی حلال ہو جاندی ہے جنہیں ہاں تھی میں کہیں پھر کیم رہے قرآن آندھا جاندھوں قرآن پڑھے آجاز شنو حدیث آنے دی ہے فاتحہ پڑھو حدیث کی آنے دی ہے فاتحہ فاتحہ پڑھو فاتحہ تبیہ کہا نماز ہوں دی فاتحہ تبیہ کہا نماز نہیں ہوں دی کہنے لگا نہیں جی جنہوں بندہ کے قرآن پڑھ رہے ہوئے پھر کیوں پچھے بندہ پڑھ سکنا ہے جنہوں قرآن پڑھے آجاز سننا چاہینا ہے میں کہا مولوی جی شعبہ حفظ دی اندر پنجاب بچہ ایک کو حال اندر بیٹھا ہے سارے پڑھ رہے ہیں جنہی جی میں کہا کیوں وَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ حِق پڑھے تباہ کی سارے جنہوں حفظ نہیں ہو سکتا مگر انج نماز نہیں ہو سکتی فاتحہ نہ پڑھی ہے نماز نہیں ہو سکتی میں کہا اس طرح دسو امام کراس شروع کیتی ہے پچھو بندہ وضو کر کے مسجد چاہیا شامل ہویا ہے تو نماز شامل ہو جائے گا جنہی جی میں کہا میں یعنی اللہ اکبر کہوے میں کہا وَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ اگے امام قرآن ہی پہ پڑھ دا یعنی دل پڑھ لوے میں کہا اللہ اکبر کہہ سکتا ہے فاتحہ مولوی جی کیوں نہیں پڑھ سکتا فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتا کہنے لگا نہیں جی تو ساڑھے ساڑھے کو بڑے ہور تلائل نے میں کہا دسو کی تلائل نے یعنی نبی پاپ میرا آج تشریف لے گا سن میں کہا جی لے گا سن یعنی نبیہ نے پچھے نماز پڑھی سی میں کہا جی پڑھی سی یعنی اونا پھر پچھے فاتحہ پڑھی سی میں کہا نہیں یعنی جی پھر نبیہ دی ہو جان دی یہ نماز ساڑھی کیوں نہیں ہون دی نبیہ نے مراج جرات حضور پچھے فاتحہ کو نہیں پڑھی میں کہا نبیہ نے پچھے کی پڑھے آسی سبhea نے قbe اللہ عنہ توڑا مقتدی پڑھے آسی جان对 جی میں کہا نبیہ نے پڑھے آسی جی جان پڑھے آئے گا میں کہا نبیہ نے پچھے سبحانة بیعالالہ پڑھے آسی جی جان پڑھے آئے گا میں کہا نماز پڑھی ہوئے گی تیرا گا سونے دے تو ہوئے گا تو ہوئے گا کہا گا تیرا ہوئے گا سونے دے میرا چاندی دے جے انہاں پچھے سبحانک اللہمہ پڑھی ہوئے گی تو میں انہاں فاتح بھی پڑھی جےڑا تو اڑا مقتدی پڑھ دے اوہ نبیہ نے پہ جے پڑھے ہو تو ثابت کر دے جو اڑا مقتدی ساڑھا زیاد پڑھ دے اوہ میں ثابت کر دے نا یعنی ساڑھے کو لیے کچھ بھی ثابت نہیں ہوں دا میں جے سبحانک اللہمہ پچھے نبیہ نے نہیں پڑھیا کوئی ہے ثابت نماز پڑھی ہے لیکن کفیت عبارت نماز دی اللہ نے بیان فرمائی کہڑا کہ جی نبیہ دی نماز ہو گئی فاتح بغیر میں کیا ہو گئی کہڑا کہ کیوں میں کیا ہوں نہ دی ہو گئی ساڑھی نہیں ہوں کہڑا کہ کس طرح میں کہہ میرائی دی راتیں نماز فرض ہوئی اگلے صویرے جبریل آئے انہوں نے مادہ طریقہ سے گلایا حضرت میرائی دی راتیں فاتح فرض نہیں سی ہوئی نماز فرض رات میرائی دی ہوئی فاتح اگلے دن فرض ہوئی ہے میرائی تو اگلے دن ہر بستی نگر نگر تے ہر قصبیں بچ ہر گھرتے پرچم توخی دل رایا علماء اہل حدیث نے پرچم توخی دل رایا علماء اہل حدیث نے